اسلام علیکم پیارے دوستو ایک بار پھر سے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مددہ میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں دو بڑی اہم خبروں کے بارے میں بات کریں گے ایک ہے بابری مسجد کے تعلق سے جو کہ بابری مسجد کا کیس انٹرنیشن ہوائی سی جیسی میں چر رہا تھا لیکن اب ہوائی سی جیسی تین نومبر کو اپنا بڑا فیضہ سنانے والی ہے اور دوسری خبر پر بات کریں گے فرانس کو لے کر جو فرانس کا صدر ہے میکرون اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا کیا ہے آج پورے دنیا کے مسلمان بھرپر اس کا پروٹس کر رہے ہیں بائی کارٹ کر رہے ہیں فرانس کی صدر کی مشکلیں اور بڑھتے جاری ہیں تو ان دونوں بڑی خبروں کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے جلے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بابری مسجد کا کیس انٹرنیشنل کورٹ اوائی سی جیسی میں چڑ رہا تھا تو دوستو کوئید اوائی سی جسی انٹرنیشنل کورٹ نے اب بڑا ایکشن لیا ہے بڑا فیصلہ کرنے والے تین نویمبر کو جیہاں دوستو تین دین کا ٹائم دیا گیا ہے بھارت سرکار کو کہ تین دین کے اندر اگر بابری مسجد کا کیس ری اوپن نہیں کیا جائیں گا پیٹرو اور ڈیزل بھارت کے اندر جو آتا ہے اس کو بین کیا جائیں گا اور انڈیا پر پابندی آئیت کی جائیں گے اس طریقے سے انٹرنیشنل کورٹ اوائی سی اور جیسی سے تین نویمبر کو اپنا بڑا فیصلہ سنانے والی ہے اس کو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بھارت کے اندر پیٹرو اور ڈیزل ارب کنٹری سے آتا ہے اور ارب کنٹری والوں نے اس پر بڑا ایکشن لیا ہے کہ اگر تین نویمبر کو بابری مسجد کا کیس ری اوپن نہیں کیا جائیں گا تو بھارت پر بہت بڑا ایکشن لیا جائیں گا بھارت پر پیٹرو اور ڈیزل کو بین کیا جائیں گے اس طریقے سے خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے اگر اس پوری خبر کو آپ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں کہ واقعے میں تین نویمبر کو بابری مسجد کے تعلق سے بڑا فیصلہ آنا ہے والا ہے اور یہ بابری مسجد کا کیس ری اوپن ہونے والا ہے کیا واقعے میں ارب کنٹری انڈریہ پر بینڈ کرنے والے ہیں تو ڈسکریشن میں ویڈیو کی لنک دی ہوئے ہیں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں دوسری خبر پر بات کریں گے دوستو جو اس وقت پوری دنیا میں وبال مچا ہوا ہے فرانس کے صدر کو لے کر جی ہے دوستو فرانس کے صدر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاکی کی ہے اس کو یہ گستاکی بہت بھاری پڑ گئی ہے جی ہے دوستو مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن نبی کے شان میں گستاکی وہ قطعی طور پر برداشت نہیں کر سکتا ہے آپ دیکھ رہوں گے پورے دنیا کے اندر بھر پر پروٹیس کیا جا رہا ہے اعتجاج کیا جا رہا ہے اور فرانس کے جتنے بھی پروڈکس ہیں ان تمام پروڈکس کو عرب کلٹری اپنے سٹور سے نکال دے رہی ہے اور آپ کو ایک بڑی خوش خبری سنانا چاہتے ہیں کہ وہاں پر فرانس کے پروڈکس کی جگہ ترکی کے جتنے بھی پروڈکس ہیں ان تمام پروڈکس کو جو ہے یوز کیا جا رہا ہے اور سبھی مسلم دیش یہی کہہ رہے ہیں کہ فرانس کے پروڈکس کا بائیکوٹ کیجئے اور ترکی کے جتنے بھی پروڈکس ہیں ان تمام پروڈکس کو جو ہے یوز کیجئے تو دوستے اس سے ترکی کو بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے اور عرب کلٹری کا یہی کہنا ہے ترکی کے جو پرسیڈن ہے رجب طیب اردگان وہ حقیقی مسلم رہنماں کا رول ادا کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے لیے بھر پر آواز اٹھا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوں گا اس وقت اگر کوئی آواز اٹھا رہے ہیں مسلمانوں کے لیے وہ سب سے زیادہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان آواز اٹھا رہے ہیں دوستو ترکی کے صدر ہر آئے دن جو ہے فرانس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور فرانس کو موتوڑ جواب دے رہے ہیں دوستو جیسے کہ آپ نے سنا ہوں گا کہ ترکی کے صدر نے فرانس کے صدر کے لیے جو بیان دیا ہے واقعی میں یہ بہت جردمندانہ بیان ہے انہوں نے کہا ہے کہ فرانس کے صدر کو دیماغی علاج کی ضرورت ہے وہ پاگل ہو چکا ہے اس کو اسلام سے آخر کیا دشمنی ہے مسلمانوں سے کیا پرابلم ہے اگر یہ باز نہیں آیا ہے تو اس پر قانونی کاروائی کی جائیں گی اور اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بائیکوٹ کیا جائیں گا دوستو آپ کو بتا دے کہ مسلم دیشوں نے جو دو دن میں ان کا بھرپر بائیکوٹ کیا ہے فرانس کو ان دو دنوں میں سو ارم ملین ڈالر کا نقصان ہوا ہے دوستو دو دن میں اس کی حالت ہو چکی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگر عرب کنٹری اور تمام مسلمان اس کے سامن کا بائیکوٹ کریں گے تو اس کا کیا ہوں گا تو دوستو اس نے جو حرکت کیا ہے واقعی میں بہت بری حرکت کیا ہے دوستو اس طریقے سے پرے دنیا کے اندر فرانس کو لے کر بائیکوٹ کیا جا رہا ہے جگہ جگہ پر دھرنے پردشن کیا جا رہا ہے اس کے جتنے بھی پروڈیکٹ سے ان تمام چیزوں کا ایک آٹ کیا جا رہا ہے تو دوستو یہ تھی چھوٹی موٹی سی انفورمیشن جو ہم نے آپ تک پہنچا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے ہوں گے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہو سکیے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تو چلیے دستو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک اپنا خیار رکھئے موسیقی